غازی آباد کو دلی کے لوٹیرو نے اپنا ٹارگیٹ کا اڈا بنا لیا ہے اور یہ بات ایک بار پھر سے ثابت ہو گئی ہے پولیس نے وزیم اور امران نام کے دو بدباشوں کو گرفتار کیا ہے جو کہ دلی کے رہنے والے ہیں ان کا ساتھی اشفاق فرار ہے گیرہ فروری کو آروپیوں نے ایک سکریپ کاروباری سی پچاس ہزار کی لوٹ پارٹ کی بارتات کو انچاب دیا تھا معاملے میں پولیس نے چوکانے والا خلاصہ کیا پولیس نے بتایا کہ آروپی دلی سے غازی آباد میں صرف لوٹ پارٹ کرنے کے لیے آتے تھے پہلے بھی ان کا سرکناتی سوارتاتیں انچانتے چکا ہے گیارہ فروری کو تھانا ساہب آباد شیتر میں ایک سکریپ پیاری کے ساتھ لوٹ کی گٹنا ہوئی تھی جس میں ان کی گاڑی کو روک کر چار لوگوں نے ان کے ساتھ کمنچہ دکھا کے لوٹ کی تھی اور ان کا پیسوں سے برابیک لے گئے تھے جس میں کہ قریب 5 لاکھ روپے تھے جس میں تتکالی ٹیموں کا گٹھن کر دیا گیا تھا ٹرانسینڈن زون کی سوار ٹیم کو بھی لگایا گیا تھا تو اس میں فائنلی ہم نے دو لوگ گرفتار کر لیا ہیں جن کے نام ہے وسیم اور عمران انہوں نے پوشتاج پر بتایا کہ ایک ارشاد اسفاق نامک ویکتی ہے دردی کا ہی رہنے والا ہے اسی کا پورا پلان تھا انہوں نے دو دن ریکی کری تھی گیارہ تاریخ کی گٹنا ہے یہ نو اور دس تاریخ کو بھی ریکی کرنے آئیتے اسے اریا میں ایک سکوٹی کا استعمال کیا تھا ریکی میں جو کی سکوٹی ہم نے آشفاق واسیم سے برامت کریے اور تمنچہ بھی واسیم کے ساتھ برامت ہوا ہے انہوں نے بتایا کہ ان 5 لاکھ میں سے 80,000 روپے ان دونوں کے اس میں آئے تھے بٹوارے میں ان میں سے 45,000 روپے ایک سے 45,000 روپے اور ایک سے 40,000 روپے کی ریکوبری